چارشنبی کو ریاست ودیر داخلہ محمد محمد علی سے ملاقات کرتے ہوئے قومی اقلیتی ڈیولپمنٹ و فائننس کورپریشن کے چیرمن و مینجنگ ڈیریکٹر رکٹر ابہ رانی سنگھ ڈیپٹی جنرل مینجر ٹی ایس پاؤنی کرابر سودھیش نے حکومت ہند کی جانب سے اقلیتوں کے لیے پراہم کیے جانے والے اسکیمات اور قردیجات کی تفسیرات سے واقع کروایا اور کہا کہ مرکہ دی حکومت ملک بھر کے اقلیتوں کی معاشی مدد اور کاروبار میں تعاون کرنے کے لیے متعدد اسکیمات اور قردیجات پراہم کر رہی ہے ٹیلنگانہ کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس انجینی کمار نے ڈیپٹی سپریڈنینن آف پولیس کے رانگ کے 26 افسران کے تبادلے اور نئی تخرریوں کے حکامات جاری کیے ہیں وہیں دوسری طرف ہیدراباد شریف پولیس کے جبلیحس اور چلکل گوڑا ڈیویزنوں کو نئے ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس کا تخرور کیا گیا ہے ہری پرساد کوٹے کو جبلیحس میں تینات کیا گیا سی سی ایس ہیدراباد کے وی جے پال ریڈی کو چلکل گوڑا پی ایس میں تینات کیا گیا ہے ٹیلنگانہ میں اسکولز میں دوپہر کا خانہ تیار کرنے والے ورکرز نے احتجاج کیا یہ ورکرز گودشتہ چار دیروں سے ہرطال کر رہے ہیں اور انہوں نے آج چلو ہیدراباد احتجاج کیا ٹیلنگانہ میڈے میل اسکیم کے ورکرز کی اسوسیشن نے اس احتجاج کی اپیل کی تھی انہوں نے زیر ایلتیوہ بلز کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ساتھ ہی انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی مطالبے کی حمایت میں نارے بازی بھی کی انہوں نے کہا کہ قبل از ہی ان کو دیے جانے والے اعزازیہ کے رقم میں اضافے کے حکام کے باوجود اعزازیہ میں اضافہ نہیں ہوا اسی دوران دوپہر کے کھانے کے سکیم کے کانٹریکٹرز بھی بلز کے ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر کے سبب اس احتجاج میں شامل ہو گئے اس احتجاج کے سبب سرکاری سکولوں میں دوپہر کے کھانے کی سپلائی متاثر ہوئی بعد اسکول نے تلبہ سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے دوپہر کے کھانے کا ٹیفن لائیں شہر ادرباد کے جواہر نگر میں میڈیکل تالبیم نے خودکوشی کر لی جس کی شناخت جگدیش کے طور پر کی گئی ہے جو ایراغڈا آئیورویدی کھولج میں سال اول کی تعلیم حاصل کر رہا تھا شبا کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کے جھگڑے کے بعد اس نے پھانسی لے کر خودکوشی کر لی جگدیش کا تعلق محبوب نگرزلے کے دامر قدع سے ہے اس نے اپنے کمرے میں پھانکی سے پھانسی لے کر یہ انتہائی اقدام کیا اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر کوہنچ کر ناج کو بغیر سے پوسپاٹم گاندھی سپتال متخل کر دیا اور اسے سلے میں ایک کیس درد کرتے ہوئے تیخیخات میں مصروف ہے بیہار میں بیجو پی لیڈرہ نے آج اسمبلی میں ہنگامے کے بعد واک آؤٹ کر دیا اور پھر سینکڑو کارکنوں کے ساتھ گاندھی سٹیچو سے پٹنا کی چڑکوں پر احتجاجی مارچ ہو کر دیا ہیزوران ڈاگ بنگلہ چوراہے پر مارچ کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو بی جے پی کارکنان مشتعل ہو گئے اور پولیس سے نوردازمہ ہو گئے ہیزوران انہیں قابو کرنے کے لیے پولیس نے آزو گیس کے گولے داغے اور پھر لاتی چارج کر حالات کو زماننے کی کوشش کی اس ہنگامے کے درمیان ایک بی جے پی لیڈر کی موت ہو گئی محلوک بی جے پی لیڈر کا نام بی جے کمار سنگھ بتایا جا رہا ہے جو جہانابہ سٹی میں بی جے پی کے جنرل سیکریٹری تھے دہلی میں جمع ندی کی ستح آپ ریکارڈ 208.46 میٹر تک پہنچ گئی 45 سال بعد یہاں یا مناہ کے پانی کی ستح اس ستح پر پہنچی ہے ایسے میں دہلی کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں دہلی حکومت دہلی میں کئی مقامات پر سہلابی پانی بھر گیا ہے سہلاب سے متاثر ہوئی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اس اس لئے میں ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے دہلی ٹرافک پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان سڑکوں سے گریت کریں جہاں سہلاب کا پانی بھرا ہوا ہے وزیراعظم نردر موڈی آج صبح فرانس اور متحدہ اب امارات کے لیے روانہ ہو گئے پی ام موڈی پالم ائر فورس بیس سے خصوصی پرواز میں پیریس کے لیے روانہ ہوئے جہاں وہ بحیثیت مہمان خصوصی فرانس کے قومی دن باسٹیل ڈیپ پریڈ میں شرکت کریں گے وہ مقامی وقت کے مطابق تو پہل ساڑھے وارہ بجے پیریس پہنچیں گے دورے پر روانگی سے خبل اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ ان کا دورہ فرانس فرانسی سے صدر ایمارل میکرون کی دعوت پر ہو رہا ہے ممبئی ہائی کوٹ نے جمعیرات کو سابق وزیر اور ان سی پی لیڈر نواب ملک کو منی لانڈنگ کے ایک معاملے میں طبی بنیادوں پر داخل کی گئی اپوری زمانت کی درخواست کو رد کر دیا جسٹس انوجہ پربود ایسائی نے آرزی طبی زمانت کی درخواست کو مصرد کرتے ہوئے اپنے حکوم نے کہا کہ درخواست زمانت کی سماعت اب وہ دو ہفتوں کے بعد میرٹ کی بنیاد پر کرے گی حیدرباد کے ایک سولہ سالہ کمسن تالبلم جو مجتبہ بخار میں مبتلا تھے سعودی عرب کے شہر ریاد کے ایک ہسپیٹل میں علاج کے دوران فوت ہو گئے خانداری ذرائق کے مطابق ریاد کے انڈین انڈرنیشنل اسکول میں گیارویں جماعت کے تالبلم محمد عبدالحائی پاشا مجتبہ بخار میں مبتلا ہو گئے تھے انہیں جمعہ کے روز مقام اسپتال میں شرح کر آیا گیا تھا تاہم وہ منگل کے روز دوران علاج فوت ہو گئے نماز جنادہ وہیں چہر شمبے کے روز ادا کی گئے اور تدفین وہیں پر عمل میں آئی ہائی پاشا کے والد عبدالغفار یا خود پر آکے رہنے والے ہیں میکسیکو میں بیک وقت سات بم دھماکوں کے نتیجے میں چھ افراد حلاق جبکہ چودہ دیگر زخمی ہو گئے ریپورٹ کے مطابق میکسیکو کے مغرب ریاست جالسکو میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں سڑک کے کنارے نصب بم دھماکوں کی وجہ سے چار سیکیورٹی اہلکار سمیت چھ افراد حلاق ہو گئے جبکہ چودہ افراد زخمی بتائے گئے ہیں جالسکو کے گورنر ایزیک الفارو نے رات بھر ہونے والے دھماکوں کو دشتگردی کی وحشیانہ کاروائی خرار دیا اور اس کاروائی کا الزام ایک نامعلوم منشیات فروشی گروپ پر لگایا ہے موسیقی